جنیش کپور ہے اور میں ایسین نیوز سے بول رہا ہوں ہم ہر بار نئے نئے ایشیوز جو ٹاپیکل ایشیوز ہیں ان کو لے کے ڈسکرشن کرتے ہیں آج کا ہمارا وشہ اینار سی اور ریپ کا ہے جس کو جس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان ارجن دیش پر میں بھی آئے ہوئے ہیں ہم آج بات کریں ارجن جی یہ بتائیں دیش میں ایسا کیا محول اقدم سے بن گیا ہے اینار سی کو لے کر اپوزیشن کا فرس بنتا ہے کہ وہ ویروت کریں وہ کسی بھی بات کا ویروت کریں گے کیونکہ یہ ان کے ڈیوٹی ہے لیکن مسلمان کیوں اتنے اپنے آپ کو اثرک شرط اور بھیویت محسوس کر رہے ہیں کہ اگر یہ اینار سی آگیا تو ان کو ان کو کیا نقصان پہنچے گا اور اینار سی ہے کیا پہلے آپ ذرا پلیز یہ بھی بتا دیشیں میں شروع کرتا ہوں اینار سی کیا ہے دراصل اینار سی کا جو فل فارم ہے وہ ہے نیشنل ریجسٹر پور سیٹیجنز یعنی اس دیش میں جو ناغرک ہیں اس دیش کے جو ناغرک ہیں ان کا ایک ریجسٹر ہو جس میں ان کا پورا بیورہ ہو ہم کسی کو بھی دیکھ سکیں کہ وہ ہمارے دیش کا ناغرک ہے بھی یا نہیں ہے ابھی یہ سمسیہ جو آئی ہے اور جس کے کارن یہ اینار سی کی بات ہو رہی ہے اس کا سیدھا لینا دینا بھس پیٹ سے ہے دیکھیں ہمارے دیش کی آوادی ویسے ہی بہت زیادہ ہے بھینکر ہے جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں انگ مینیجیبل ہے ایک سو تیتیس کروڑ سے زیادہ ہم لوگ چائنا کی ہم سے بھی زیادہ ہے بہت ان کا جو جیوگرافیکل ایریا ہے وہ ہم سے ڈھائی گناہ جیادہ ہے تو آپ یادی ڈینسیٹی دیکھیں تو ہم بہت زیادہ ہماری ڈینسیٹی ہے تو ایک تو ہمارے سنسادھن کم ہے اوپر سے اتنی آوادی بڑھ رہی ہے اور پھر جب گھسپیٹ کر کے دوسرے دیش کے لوگ آ جاتے ہیں تو ہمارے سنسادھن ہمارے ناغریکوں کے لیے ہی کم پڑھنے لگتے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ آدھار کارڈ جیسے کریے یہ ریجسٹر کیوں کر رہے ہیں آدھار کارڈ میں بھی تو ساری جانچ پڑھتال کر کے ان کے باعز لے کے ہوتی ہے دراصل اس میں جو لکنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آدھار کارڈ راسن کارڈ ویسے لوگ بھی بنوا چکے ہیں جو دراصل اس دیش کے ہیں ہی نہیں وہ گھسپیٹ کر کے آئے ہیں اور یہ پوری طرح سے ایک پولٹیکل مدہ ہے تو جو این آر سی کی بات ہے دراصل یہ نیا مدہ نہیں ہے یہ پرانا مدہ ہے اور یہ سیدھے سیدھے جو بانگلہ دیشی گھسپیٹی ہیں ان سے یہ آرمب ہوتا ہے ممتہ بنر جی کو زیادہ چکتا ہے نہیں ممتہ بنر جی نہیں یہ اسم کی ایک بڑی سمسیا تھی سر کیونکہ بانگلہ دیشیوں نے اسم میں بھینکر روپ سے گھسپیٹ کی ایسا پولٹیکل پارٹیس پر ممتہ جی بھی چلا چلا کے کہہ رہی ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے دیکھیں جب نیشنل ریجسٹر پر سٹیزن سپ کی بات ہوگی تو اس میں ممتہ جی کیا کریں گی وہ کریں گی یا نہیں کریں گی شوڑ تو کریں گی وہ راجی کا بھی سے نہیں ہے تو این آرسی کیا ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا اب یہ بات آ رہی ہے کہ این آرسی کا بھروت ہو کیوں رہا ہے اور پرٹیکلرلی مسلم سماز میں اس کو لے کر در کیوں پھیلا ہوگا ہے میں ان دونوں ہی چیزوں کی بات کرتا ہوں دراصل این آرسی کا جو کانسپٹ تھا وہ شروعاتی کانسپٹ جو ہے وہ اسم کی سمسیا تھی اور وہاں سے شروعات ہوتی ہے سپریم کورٹ نے اپنی دیکھ ریک میں ان آرسی کا کام کروایا ہے وہاں بہت سی چیزیں سامنے آئیں اس کے بعد بی جے پی کا یہ ایجنڈا ہے کہ ہم اس کو پورت دیش میں لاغو کریں گے تاکہ پورت دیش میں جو گھس پیٹھی ہیں اب پورت دیش میں گھس پیٹھی ہیں کیسے آئے اس کو سمجھنے چیزیں بانگلہ دیش سے میامار سے وہ گھسے انڈیا میں پروتر میں گھسے اسم میں گھسے بنگال میں گھسے بیہار میں گھوسے اور وہاں سے پھر ٹرین پکڑ کے بس پکڑ کے کسی اور سادن سے وہ دیش کے دوسرے حصوں میں پھیلتے چلے گئے ڈلی میں بانگلہ دیشیوں کی سمجھیا بہت بڑے روپ میں رہی ہے اور یہ بنتا رہا ہے تو اب کیا ہے کہ سرکار چاہتی ہے کہ ہم پورے دیش میں اسم کے ہی پیٹرن پر ہم نیشنل ریجسٹر بنائیں اور جو اس دیش کا ناغرک نہیں ہے جو اس پہٹیا ہے اس کو ہم ڈیپورٹ کریں اب سوال اٹھتا ہے کہ اس کا بیروت کیوں ہو رہا ہے جب بیروت کے پیچھے جو تاتکالک ریجن ہے تاتکالک کارن ہے وہ ہے اس میں کچھ سبدوں کو سمائی کرنا جیسے کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان افغانستان بانگلہ دیش میں ہمارے سے ہندو آتے ہیں یا سناتن دھرم کی جو کچھ الگ chapters ہیں جیسے جین ہیں وہ آتے ہیں تو ہم ان کو تو ناغرکتہ بھارت میں دیں گے لیکن اگر مسلم آتے ہیں تو ان کے لئے نہیں ہیں عیسائی آتے ہیں ان کے لئے ہے لیکن انہی دیشوں سے اگر کوئی مسلم آتا ہے تو اس کو ناغرکتہ نہیں دیں گے اس کے پیچھے جو امید صاحب جی کا کہنا ہے کہ ہندو ان دیشوں سے آئیں گے ان کو ہم سرن نہیں دیں گے تو پھر قوم دے گا امریکہ دے گا انگلینڈ دے گا یہ جو دھارمک اندرات پر بھید بھاو ہے جو امید صاحب جی کے مادیم سے سامنے آیا ہے یہی بیروت کی وجہ ہے 10 کروڑ سے زیادہ ایک طرح سے 20 کروڑ کی سنخیہ بتائی جاتی ہے وہ مسلم ہیں کیا امید صاحب جی اس بات کو لے تو نہیں ڈرہی میں اسلامی ٹیروریزم سے دیکھیں ایک ریزن ہو سکتا ہے لیکن ہم تو دنیا کے دوسرے سب سے بڑے مسلم راست ہیں انڈونیسیا کے بات سب سے زیادہ مسلم آباد انڈونیسیا نہیں ہو رہے ہیں تو ہم دھرم کے آدھار پر آتنگوارد کو دیکھیں تو یہ اوچیت نہیں ہے کیونکہ آتنگوارد کا دھرم نہیں ہوتا یہ سب مانتے ہیں پھر آپ دھرم کے آدھار پر مددہ یہ ہے ہمارا جو سممیدھان ہے ہمارا سممیدھان نہیں یہ بات ہمیں سمجھ آگئے اب یہ بتائیں کہ کیوں اصل میں یہاں بھی یہ راجنیتی ہے پوری راجنیتی ہے جیسے آپ نے پوچھا کہ مسلم کیوں اس کا بھروت کر رہے ہیں نہیں بھروت نہیں کر رہے ہیں مسلموں کو کیوں نہیں یہ والی سبیدہ دی جاری جو باقیوں کو دی جاری ہے یہی تو مول سوال ہے مول سوال یہی ہے ہم نے دھرم کے ادھار پر کیوں باتا جب ہمارا سممیدھان دھرم نرپکس ہے جواب کیا ہے اس کا جواب جو لوگ راجنیتی کرتے ہیں وہ اپنے اپنے نجریہ سے دیکھتے ہیں بی جے پی کا نجریہ سب کو پتا ہے یہ تو کچھ سے چھپی نہیں ہے ان کا ووٹ بینک ہے اس لیے بی جے پی کا کیا نجریہ بی جے پی کا نجریہ مسلم ہی گھوس پیٹھی ہیں ہندو گھوس پیٹھیے نہیں ہیں ہمارے نریندر موڈی جی تو ہمیشہ ہی کہتے رہے ہیں کہ اس دیش میں سب برابر ہیں سب کا ساتھ ہندو مسلم اگرہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے کہنا ایک چیز ہے کرنا ایک چیز ہے اور خاص کر ہندو مسلم کی بات آتی ہے تو بی جے پی کا ایجنڈا پرو ہندو ہے اس میں تو کوئی آپ شپاہی نہیں سکتے جس کو نکار نہیں سکتے آپ دیکھئے بی جے پی کو مسلم کینڈیڈیٹ نہیں ملتے وہ ایک کینڈیڈیٹ کو ٹکر نہیں دیتے ہیں لوگ صفحہ کے لئے تو ان کا نظریہ بلکل کلیر ہے مطلب کہنے کا یہ ہے جو مدہ ہم جس پہ بات کر رہے ہیں اس کے مطابق امید شاہ جی یا بی جے پی یہ نہیں مانتے کہ مسلمان اس دیش میں آنے کے لئے ایک سیف بیٹھ ہیں ان سے خطرہ ہو سکتا ہے خطرے کے علاوہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے وہ سوچ آج کی نہیں ہے جب سے جنسنگ کی استھاپنا ہوئی یا یوں کہیں اس کے پہلے چلے ہیڈ گے ور جب انہیں آریسیس کے استھاپنا کی تب سے ان کی ایک سوچ ہے وہ ٹو نیشن تھیوری کو نکارتے تھے وہ نہیں مانتے تھے کہ اس طرح سے دیش کا بٹوارہ ہونا چاہیں گے لیکن بٹوارہ ہوا اس کے بعد ان کی ایک سوچ ہے کہ یہ ہندو بہول دیش ہے ہندو کے ساتھ انیائے ہوا ہے اس نجریے سے وہ ہر اپنی گتی ویدھی ہر ایکٹی ویٹی کو چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس بات کو لے کر انڈیا خود اپنے میں کیوں بٹا ہوا ہے اس میں دو چیزیں ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بٹا ہوا ہے میرا ماننا ہے کہ بٹا ہوا ہے اور نہیں بھی ہے کیوں میں نے کہا کہ یہ بٹا ہوا بھی ہے اور کیوں کہ نہیں بٹا ہے اس دیش کا جو سٹیجن ہے اس کو اس سے کوئی امتر نہیں پڑتا کہ انہارسی لاغو ہو رہا ہے یا نہیں ہوتا ہے انہارسی لاغو ہوتا ہے یہاں کا جو ریل ناغرک ہے اس پر کیا اثر پڑے گا کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ ناغرک ہے اور رہے گا دوسرا ہم اب ایک سمودھائے بیشیس پر لے کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی اس کو بھی کوئی اثر نہیں پڑتا تو NDA میں اپنے ہی ان کے لوگ کیوں اس کا ویروت کریں ابھی تک کھل کر NDA میں وہی ویروتی آواز نہیں آئی ہے پر بٹا ہوا تو ہے نہیں بٹا ہوا تب کہیں گے جب کوئی اس کے اگنسٹ ووٹ کریں ابھی تک کھل کر آج دیکھے ووٹنگ ہوئی ہے لوگ سوائے ووٹنگ میں صرف 82 82 ووٹ پڑے ہیں NRC کے خلاف ابھی تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ NDA بٹا ہوگا ہے جو ووٹ پڑے ہیں وہ اس بات کے لئے پڑے ہیں کہ ریزولیوشن کو accept کریں گے یہ نہیں پڑے ہیں کہ وہ آئے گا بل آئے گا کہ نہیں آگا بل کا تو ابھی ووٹنگ ہونی ہے آپ کے حساب سے کیا لگتا ہے یہ ووٹنگ ہوتی ہے یہ ووٹنگ تو اس لئے آگیا بل پیش کرنا ہے تو وہ جو ووٹنگ ہے اس کے حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے جو بل پیش کرنے کا بیرود کرے گا وہ بل پاس کرنے کا بھی بیرود کرے گا یہ ایک عام پری پارٹی ہے جو اس کے فیور میں نہیں ہے اس کے against vote کرے گا ہی کرے گا اب تک NDA کے کسی گھٹک نے اس کا بیرود کیا ہے ایسا ابھی تک سننے میں نہیں آیا ہاں کچھ لوگ اس میں neutral ہو جائیں گے مجھے جہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے جب انہوں نے تین طلاق کا بل پاس کیا یہ اس طریقے کی بات ہے کہ آپ اگر کسی سے پوچھیں کہیں کسی کو جھوٹ بولنا بری بات ہے تو کمینہ سے کمینہ آدمی بیچ سے ہلا کہ ہاں کہے گا کہ ہاں بری بات ہے کیونکہ پبلک میں کہنا ہے تو پبلک میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تین طلاق اچھی بات ہے پبلک میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کشمیر ہمارا ابھی ننگ نہیں ہے تین سو سکتر نہیں ہٹنا چاہئے 35 نہیں ہٹنا چاہئے تو اسی طرح یہ ایک بہت ہی شاتر ڈیو ہے بی جے پی کا آپ اس کو منع کیسے کر سکتے ہیں میں آپ سے سہمت نہیں ہوں اس دیش میں بڑی سنکھیا ہے لوگوں کی جو ساپ ساپ کہتے ہیں کہ نہیں تین سو ستر نہیں ہٹنا چاہئے 35 نہیں ہٹنا چاہئے اور اس میں آپ میں سے سہمت نہیں ہے کہ ہٹنا نہیں چاہئے نہیں نہیں مین اسٹریم پارٹی کانگریس وہ کہہ رہی ہے تین سو ستر نہیں ہٹنا چاہئے 35 نہیں ہٹنا چاہئے جمہو کسمیر کی جتنی پولٹیکل پارٹی ہیں سب ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہیں جینیو میں نعرے لگتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں ہٹنا چاہئے تین سو ستر ہے وہ لگا ہی غلط طریقے سے ہٹنا چاہئے بلکل ہٹنا چاہئے بات ہٹنا چاہئے بات ہٹنا چاہئے ایک بات بتائیں آپ کی جو یہ جو بیل ہے ابھی جیس روپ میں پرستوت ہو ایک ہوتا ہے کہ ان کی ویروت کے لئے کچھ لوگوں کا ویسٹر انٹریسٹ ہے کچھ دکانیں اس پر چل رہی ہیں یودیا کا نرنے ہونے کے باب جود بھی اس میں ریٹ پریٹیشن دوبارہ سے ریویو کے لئے ڈالی جا رہی ہے اور پھر ویڈروہ بھی کر لی گئی اور پھر ڈالی گئی مطلب وہ سب اس لیے ہے کہ ان کی دکانیں چلتی رہیں ان کا دیش پریم سے یا دیش کی ہٹکا سے کچھ خاص لینا دینا نہیں ہے تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے اسی ویچار دھارہ کو لے کے جس میں وہ ویروت نہیں کر پا ان سب بلز کا یہ ویل راجے صبح میں سے پاس ہو جا رہا ہے دل راجنیتی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے ان کے اپنے ویسٹر انٹریسٹ ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے ان کی اپنی ایک ویچار دھارہ ہوتی ہے ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے پولٹیکل پارٹیز گورن ہوتی ہیں تو جن کا ووٹ بینک ہے ویروت کر کے یا ان کو اپیج کر کے ہی تو ووٹ پائیں گے ہم نے چنا بی جے پی اور شیف سینا کو اور آگئے کوئی اور وہی میں کہہ رہا ہوں تو اس میں ایک عام آدمی میں راجے صبح کی بات آپ سے رائے مانگ رہا تھا آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ بالپاس ہو جائے یہ جب تین سو ستر پہ بات آئی تھی تب بھی یہ ہو رہا تھا کہ نہیں ہو پائے گا اور آج کی تاریخ میں راج صبح میں بی جے پی اور مجبوط ہوئی ہے بی جے پی اور مجبوط ہوئی ہے رہی بات صرف ایک جگہ بات مستی ہے وہ ہے سیو سینہ کے روک پہ لیکن ہمیں جہاں تک لگتا ہے وہ چیزیں منیج ہو جائیں گی کیونکہ سیو سینہ کے لیے نرسی کا بیروت کرنا بھی ایک بہت جوکم کا کام ہے کیونکہ سیو سینہ تو بٹوارے کے تو ذمہ داری کانگریس ہے اگر آپ نے بٹوارہ نہیں کیا ہوتا بٹوارے کا بٹوارے کا مطلب ہے آپ دو دھرم کے لوگوں کے بیچ میں بٹوارہ کر رہے ہیں اس روپ میں دیکھا جائے تو جو بیروتی دل کہہ رہے ہیں ان کا حق بنتا ہے وہ کہیں گے لیکن یہ پوری طرح سے بٹوارے کے روپ میں ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس میں جو کچھ دیسوں کے لوگ ہیں وہ ہمارے یہاں سرن مانگتے ہیں ہم ان کو سیٹیزنسیب دیتے ہیں صرف اس سے سنبندی ہے ایک چھوٹا سمدھا ہے کتنے لوگ بھارت میں ناغلکتہ مانتے ہیں 2,3,5 اور آپ کے پاس پورا پروسس ہے آپ چیک کریے جس کو دینا ہے دیجے تو پھر سب کو چیک کریے اسی لئے دھارمی کا دھار دیا گیا ہے میں تو صرف اس کی بات کر رہا ہوں otherwise ضرور ہونا چاہے بات وہ ہی ہے ان کے سارے بیلز بیجے بی کمال کی ہیں بچانک کے نیتی ایسے بیل آئیں گے جو ایک پٹیکلر کمیونٹی کتنا بھی چاہے وہ نونسنسیکل بیلز نہیں ہیں کامن سنس کہتے ہیں تو اس لئے جتنے بھی بیل پاس ہوئے ہیں وہ پاس ہی اسی لئے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ بیل بھی پاس ہوگا اور اسی وجہ سے پاس ہوگا کامن سنس کہتے ہیں کہ ہاں سپریم کورٹ خود اس کے پچھ میں ہے سپریم کورٹ پچھ میں نہیں ہوتا تو اسم میں یہ لاگو نہیں ہوتا جب اسم میں ہو سکتا ہے تو باقی دیش میں کیوں نہیں ہو سکتا یہ سوال تو کہیں سے ہی نہیں کہ یہ ہونا چاہیے انرسی ہونا چاہیے اور صرف ایک پرویزن اسی کو لے کر بیواد ہے otherwise سپریم کورٹ نے جب امیٹمیٹ کرایا اسم میں تو دیش میں کیوں نہیں ہونا چاہیے دیکھئے اس کا نینے تو پتہ چل جائے گا ابھی آج اور یہاں کل تک ایک اور مدہ جو بڑا جورنت اس سمیں روپ سے اُبر رہا ہے جو ہمیں آپ کو سب کو بہت concern کرتا ہے وہ ہے بلاکار کا almost مجھے یہ لگتا ہے کہ بلاکار میڈیا کے فرنٹ میں آنے سے میڈیا کے سشکت ہونے سے یہ بلاکار کے قصے اور یہ جو گھٹنائیں ہیں یہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں پہلے یہ ہوتے تھے تو ان کی کوئی ریپورٹنگ نہیں ہوتی تھی اب ریپورٹنگ ہونی شروع ہی ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے اپنے views لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریپ کے بارے میں جو اتنے سارے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا چاہتا ہے دیکھیں یہ بہت ہی دکھت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے دیش میں بلاکار کی سنکھیا جو بڑھ رہی ہے اور اس میں بھی ہینیس ریپ کیسی ہیں دیکھیں بلاکار میں بھی بہت چیزیں الگ الگ ہیں بلاکار کئی بار ہوتا بھی نہیں ہے اور اس کو روپ دیا جاتا ہے وہ الگ ہے ایک بچی کے ساتھ بلاکار ہوتا ہے وہ الگ ہے وہ ہینیس کرائم ہے اسی طرح سے بلاکار کے بعد اس کو جندہ جلا دینا یا اس کو مار دینا یہ ہینیس کرائم ہیں تو اپنے دیش میں جو مہینیس ریپ ہونے لگے ہیں وہ اور زیادہ چنتہ کی بات ہے اس میں کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا اور ہمیں اپنے جوڈیشیل سسٹم میں کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ ان ریپیشتوں کو جلدی سے جلدی سجا دی جائے جلدی سجا آپ دیں گے وہ ڈیٹرینٹ کا کام کرے گا ان کو برسو ورس پال کے جیلوں میں رکھیں گے اس کا کوئی ایمپیکٹ نہیں ہوگا اور ریپ کیسے نہیں رکھیں گے کیوں ہوتے ہیں ریپ تو ایک منوبکرتی ہے بہت اچھی سنکھیا میں لوگ منوبکاروں سے گرست ہوتے ہیں ان کی اپنی کوئی اچھی سوچ نہیں ہوتی ہے تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریپ کا جو مین مدہ ہے جب آپ اپنے اندر ڈیپ جائیں اور سوچیں یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ایڈوکیشن کو نہ دینے سے شروع ہوتا ہے جو ماں آپ اپنے بیٹوں کو نہیں دیتے ہیں ان کو نہیں سکھاتے ہیں کہ آپ کو کسی محلہ کی عزت کرنی ہے کہ مردان کی ان کی عزت کرنے میں ہے مردان کی سڑک چھاپ لوفروں کی طرح پانکی دکان پر کھڑے ہوئے چیٹا کسنے میں یا ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے تنگ کرنے میں ہے آپ نے اگر کسی لڑکی کو دھکا دے کے گرا دیا اس میں کیا مردانگی ہے شاریدی روپ سے وہ آپ سے تھوڑی کم ہے لیکن مانسک روپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے وہ چپڑاسی بھی نہ رکھیں لیکن یہ شاید شروعات اگر پریوار سے ہو اس کے بعد سکول سے ہو اور دوسری طرف ہے میں ریو میں تھا ریو دی جنرل میں ساؤتھ امریکہ میں اور تب سولہ دسمبر کو میں پریو میں تھا جب یہ سولہ دسمبر نیروہ کیس ہوا تھا میں وہاں پر جو سمدر ہے اس کی کنارے بیچ پر بیٹھا ہوا تھا اور میرے آس پس جتنی بھی مہلانیں پورش جا رہے تھے وہ بنداس جا رہے تھے اپنے طرف وہاں لڑکے بھی تھے اور اگر وہ لڑکے وہ جو بکنی پہن کے جا رہی تھی لڑکیاں ان سے اگر بات کرتے تھے تو ایک ہیلڈی چھٹکیاں لینے والی دونوں طرف سے جو ہوتی ہیں چھیڑتے نہیں تھے دوسری بات ہے سڑک پہ بھی لڑکیاں ہارٹرز چھٹ چھٹے سکرٹس یا نکرز پہن کے گھومتے ہیں لیکن کوئی پولیس والا نظر نہیں آتا تھا کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہاں پولیس کا ڈر تھا اور پولیس کا ڈر ان کے نہ ہونے کے بابجود تھا ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ہم ایک کال کریں گے تو پولیس تیار بیٹھے ابھی آ جائے گی اس لئے پولیس کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ڈر انڈیا میں نہیں ہے انڈیا میں ہماری اور براجیل کی جو ستی ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے وہاں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے ہمارے یہاں کی سوچ الگ ہے وہاں کی سوچ الگ ہے جو محلاؤں کے پرتی سمیت ہینتہ کہہ لیجے اس کا ارشتر ہمارے یہاں کچھ اور ہے ان کے یہاں کچھ اور ہے ایک چیز بلکل میں مانتا ہوں اس کا پربل پچھدھر ہوں ہمارے مورال کو مورال ویلیوز کو ختم کیا گیا ہے بڑے سڈینتر کے تحت ختم کیا گیا ہے انگریجوں نے اپنا ایڈیوکیشن سسٹم کے تحت ختم کیا جو پہلے ہم نیتک سکھا دیتے تھے بچوں کو اسکولوں میں پڑھایا جاتا تھا آج ہمارے یہاں وہ لگ بک ختم ہو گئی ہے نیتک سکھا کوئی نہیں دے رہا ہے اب جو ہے پہلے بھائی بہن کا کونچپ چلتا تھا ایک گاؤں کی لڑکی ہے تو وہ پورے گاؤں کے لڑکوں کی بہن مانی جاتی تھی آج وہ ختم ہو گیا آپ تو گرل فرنڈ بوائی فرنڈ کا کلچر آ گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم کہتے ہیں تو وہ دوسری طرف لے جائے گا تیسری چیز بہت نقصان پہنچایا ہے ہمارے فلم اور ٹیلی ویزن میں فلم اور ٹیلی ویزن میں چھڑھانی کو بہت ہی مہمہ مندیت کیا گیا ہے گلوری فائی کیا گیا ہے تو جو آپ مہمہ مندیت کریں گے گلوری فائی کریں گے تو بچے وہی سیکھیں گے جوان وہی سیکھیں گے وہ تو ان کو دیکھتا ہے ارے وہ سیرو نے اس کو چھڑھا چھڑا اس کے ساتھ ایسے کیا تو بعد میں وہ اس کے پٹ گئی یہ بھی ایک گلت دیسہ میں جا رہا ہے تو جو ہم کو موریل ایجوکیشن کی ضرورت ہے جو فیملی ایجوکیشن ہے پہلے سنجک پریبار تھا سنجک پریبار میں ہر کوئی دھیان رکھتا تھا ایک دوسرے کار بچہ گلت جگہ تو نہیں جا رہا وہ ہی قتم ہوا تو ان سب چیزوں کے کارن اس میں بڑھوتری ہوئی ہے لیکن جو آپ پورا اٹھا کے دیکھیں گے جو ہینیس کرائیم ہو رہے ہیں ہینیس ریپ اس میں ایک ٹینڈنسی ہے وہ ٹینڈنسی یہ ہے کہ اس میں جو سکھا کا اسطر ہے وہ بہت کم ہے جو ہینیس ریپ کر رہے ہیں وہ ان میں سکھا بہت کم ہے تو اس کا بھی ایک گلت ایمپیکٹ جا رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اس میں سر آپ کا ایک رول آ جاتا ہے کل ملا کے تین چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس کی ایک تو جیسے آپ نے کہا شکشہ کا بھاو دوسرا پیرنٹل جو گائیڈنس ہیں وہ ایک دم سے بدل گئی ہے وہ تیری کوئی گرر فرنڈ ہوئی ہے کہ نہیں حالے تک اس طریقے کی بات کرنی اور اتیسہ پولیس پولیسنگ ہماری سٹرکٹ نہیں ہے نہیں پولیسنگ میں بڑی خطرناک ہی سٹی ہے بہت زیادہ کیونکہ ہمارے پولیسنگ ہماری انڈین پینل کورٹ کے تحت ہے پینل کورٹ مطلب سجا دینے ہم کسی کو صدھارنے کے لئے پولیسنگ نہیں کر رہے ہیں ہم سجا دینے کے لئے کر رہے ہیں ایک ڈیلیمہ بھی ہے پولیس کے ساتھ اب جیسے انہوں نے کل ہیدر آباد میں مار دی ہے اس کے بعد کچھ وائسز آ رہی ہیں کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کیا کئی ایسے cases ہیں ڈیلیمہ یہ ہے کہ بعد میں اگر وہ نرپرادی ثابت ہوتے ہیں تو اور ایسے کئی cases ہوئے ہیں ابھی پرسو اخبار میں آیا تھا کہ ایک مجسٹریٹ نے لڑکی کی ریپ کی ریپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے لیکن اگر اگر اسی بات پر ااد آ رہی تھا کہ سزا دس لوگ دس لوگ چھوٹ جائیں لیکن ایک نردوش کو سزا نہیں ملنی چاہے چاہے دس اپرادی چھوٹ جائیں تو لیکن اس کے بعد اس کے بعد نردوش کو سزا نہیں ملنی چاہے اگر ریپ نہیں ہوا ہے اور جھوٹی ریپورٹ ہے اور انکاؤنٹر میں مارے گئے لوگ نیرپ رہا تھے تو وہ کیا کریں تو کہیں ایک بیلنس بنانے کی ضرورت ہے جو میرا خیال ہے اسی کو ٹٹولا جا رہا ہے اس سمجھے بلکل دیکھیں یہ کوئی بھی سنسیبل آدمی انکاؤنٹر کر کے مار دینے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہے بھاوناوں میں بہ کے لوگ بولتے ہیں اور اس سمیں وہی سمیں بات تو وہیں اٹھائی جا رہے ہیں اس کے کاؤنٹر میں میں کیا بولوں وہی اس کے کاؤنٹر میں وہی آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ سات سال میں جب نیرکہ ابھی تک نہیں ہوا تو بات وہیں آجاتی ہے کہ ہم اپنے نیائے تنتر کو دو مہینے میں چار مہینے میں آپ سجا دے دیجئے اور اس چند کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے مطلب چھوڑیے میں نے بہت سال پہلے ڈوکیمنٹری اس بات پر بنائی تھی anyway تو جو مددہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایک بیلنس ہونا چاہیے یا تو فانسٹر کریں یا کچھ ایک میاد کریں کسی پہ تو بھروس ابھی کچھ مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا کہ انہاو کا ریپ کنٹرو برشن ہو گیا دیکھیں انہاو والے کیس میں بہت ساری چیزیں ہیں اب یادی آپ سیدھے ان کو انکاؤنٹر کر دیجئے اور پتہ چلا کی بات میں ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ یہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اس لڑکی نے ریسٹرڈ میریج کیا ہے اس لڑکے کے ساتھ دوسری چیز سامنے آ رہی ہے کہ ان کے بیچ کسی اور مددے کو لے کے بحث ہو رہی تھی تیسرا مددہ آ رہا ہے کہ وہ اس سے سادھی کرنا چاہتی تھی اور یہ منہ کر رہا تھا اب انڈیا میں تو کئی چیزیں ہو رہی ہیں کئی بار لوگ سامنے کے لیے بھی کرتے ہیں اور بعد میں وہ خود ایسا اولت جاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی option نہیں ہوتا وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں بہت سارے معاملوں میں جبرن فسا دیا جاتا ہے تو آپ انکاؤنٹر پہ میں نے ایک فلم بنائی تھی جب 1989 کی بات آیا تھا تو اس میں جب میں لویڈ سے ملا انٹرویو لینے کے لیے پیڑتوں سے ملا تو کئی ہوں ہیں بچارے بزرگ سردار کپل ایک دم سے صوفیسٹیکیٹڈ سیدھے سارے اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری بہو آئی ہے اور اس نے کہا کہ میں آپ کو لوگ یہ آیا ہے کہ لوگ یہ ہی تو ڈیلیمہ چل رہا ہے کہ کیا کیا جائے اس کا اپائی تو تلاس نہ پڑے گا تلاس یہ اپائی ایک ہی ہے کہ ہم فاسٹ ٹریک کوٹ کے جریعے جائیں اور ایک لیمیٹیشن ہو کی اور پولیس میں بھی نا پولیس کو بھی ایک ایسی اسٹریوشن میں ٹرین کرنے کے لیے بھیجیں گے جو ان کو سنسٹائز کر سکے اس کے لیے پولیس ریفارمز کا ماملہ ہے اس میں تو آپ جائیں پولیس ٹیشن میں تو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ ایک مطلب ایک میرا میرا اپنا نباب یہ ہے کہ ایک پولیس والا اگر کسی کو کمپلینٹ کرنے آتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ لوگ ایک گہاک آ گیا تو اچھا ہوا آپ کے بیچار بہت سامئیک ہیں اور بڑے لوجیکل ہیں اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے ویدا لیتے ہیں آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں کیا اور کوئی بھیش ہے ایسا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تب تک کے لیے نمسکار